حق اگر یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو چھین لیا جائے عوام کو یرغمال بنا کر اور دنیا کا سب سے بڑا پاکستان کو قید خانہ بنا دیا ہے تو کل کا جو شاخصانہ تھا اس کا میں خود ذاتی طور پر بھی اس کا وکٹم ہوا ہوں یعنی ہمارے ہاں پور امن طریقے سے ہم نے ایک احتجاز چوک آؤٹ کیا تھا اور ہمارے چونکہ لاہور میں چونتیس جو ہے ٹکٹ ہولڈرز ایم این اے دو ایم این اے سے اذر صاحب تو ظاہر ہے کہ وہ چونکہ بزرگ ہیں وہ موجود نہیں تھے میں ایک ایم این اے تھا جو لاہور کے اور ایک ہمارا ما شاء اللہ لوٹا ہو گیا تو اس کے بعد ہمارے ایم پی اے جو تھے اور ٹکٹ ہولڈرز ساروں نے جو ہے قیادت کرنا تھی اور مختلف علاقوں سے ہمارے جو ہے ٹولیوں کی شکل میں آنے تھے اور بہت پور امن طریقے سے سارے لاہور سے لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا اور جی پی او پر ہم نے اکٹھا ہو کر ہائی کورٹ سے ہم نے اسیمبلی تک احتجاج کر اپنا ریکارڈ کروانا تھا اور عوام کے اس خواہش اور امنگ کو کہ منڈیٹ جو چورایا گیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ منڈیٹ ہے اور پھر جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فارم پینتالیس کو جو ویب سائٹ پر اپنے ہی ویب سائٹ پر جو ہے انہوں نے سرکاری ویب سائٹ افیشل ویب سائٹ پر جو انہوں نے اس کی مشتہری کی وہ بھی قابل دیدنی تھی کیونکہ ساری دنیا کو فراڈ ان کا واضح طور پر نظر آ گیا اور بچے بھی شاید اس طرح سے جو ہے وہ اس میں رد و بدل نہیں کرتے جس طرح سے فارم پینتالیس میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے رد و بدل کی تھی اور اس کے بعد اس کو ہٹا دیا گیا الیکشن کمیشن نے لیکن اس وقت تک جو ہے ساری دنیا دیکھ چکی تھی اور آشکارہ ہو چکا تھا ان کا فراڈ تو کل انہوں نے چھے فائی آریں لہور میں کی ہیں اب یہ بدقسمتی دیکھئے کہ پنجاب میں اور قانون ہے کے پی کے میں بلکل اور قانون ہے اسلام آباد میں کسی نے کسی کو جو ہے ہاتھ نہیں لگایا وہ کیپٹل ٹیرٹری ہے سندھ اور بلوچستان میں اور قانون ہے وہاں جو ہے کوئی ایسی تشدد نہیں کیا گیا جو لہور اور پنجاب میں کیا گیا ہے اور یہاں جو چھے فائی آریں کی گئی ایک مجھ پر کی گئی اور میرے میرے اوپر تو اتنی مذکہ خیز کی گئی تین بجے مجھے جو ہے انہوں نے کینٹ کے چہری کے سامنے سے جو ہے ہم آگے گاڑی میں نے کھڑی کی میرے ساتھ جو افیشل سرکاری طور پر میرا جو ڈرائیور ہے گان مین بھی ہے ڈرائیور ہے وہ ریٹائر گورنر کی حصیت سے مجھے ملا ہوا ہے جو پولیس کا بندہ ہے وہ گاڑی چلا رہا تھا میرا کوارڈینیٹر اتنان ساتھ تھا اور انہوں نے مجھے روکا ہے آکے ابھی ہم روان ہو رہے تھے مجھے گاڑی روکی ہے ادریس ایس ایچو جو ہے نورٹس کینٹ کا اس نے کہا ہے اور میں نے کہا ہے بھائی کوئی برانٹ ہے کیا مسئلہ ہے اس نے ڈی ایس پی ایک ڈی ایس پی رانہ اشفاق کو بلایا ڈی ایس پی رانہ اشفاق صاحب تشریف لے آئے اور فرمانے لگے کہ سر آ جائیے گا میں نے کہا کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیے گا کوئی ایف آئی آر ہے تو دکھائیے گا ظاہر ہے کہ میں نے کہا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایم این اے ہوں اور ایم این اے کو قانون کے مطابق پرویلیجز کے مطابق بغیر سپیکر کی اجازت کے گرفتار نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کے پاس کوئی سپیکر کی اجازت نامہ ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایف آئی آر ہے اگر آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے تو دکھائیں سر کہتا ہے جی آئے دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں میں ظاہر ہے چلا گیا کیونکہ پولیس فورس تھی اور میرا پچاس سال سے میرا پانچ دہائیوں پر محیط ایک ظاہر ہے قانون کی دنیا سے بابستہ ایک قانون کے طالب ان کی عزیزیں میں نے کہا چلیں بھئی اور مجھے جا کے تو تھانا نورس گے وہاں کمرہ شاید انہیں مجھے سر نہیں آیا پھر ساؤتھ کینٹ میں مجھے جا کر ایسے چو کے کمرے میں بٹھا دیا اور اس کے بعد چھے گھنٹے وہاں بٹھائے رکھا میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے ساتھ کوئی بتتمیزی کی ہے وہ خود بھی اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے تھے معذوری کا اظہار کر رہے تھے بہت معذرت خانہاں ان کا انداز تھا کہ جی حکم ہے بھئی حکم کس کا ہے یہ تو بتانے سے وہ قاسر سے باہر کیف چھے گھنٹے مجھے بٹھایا اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ کی قراردادیں آئیں مجھے ہائی کورٹ کے صدر کا فون آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے صدر کا فون آیا ان کی قراردادیں بڑی سخص قسم کی آئیں انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو کہا اور اس انداز سے جو ہے میں نے ساد رفیق کو کہا کہ بہت مہربانی کہ تم نے اپنی اصلیت دکھا دی اور میں تمہارے محبوس ہوں تمہارے تھیانے میں اگرچہ اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ خوصہ صاحب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے کہا نہیں نہیں تمہارا تو کسی چیز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ تیرا شکریہ ادا کر دوں تو مجھے بڑا بھائی کہتا ہے تو میں نے کہا کہ چھوٹے بھائی کو میں شکریہ ادا کر دوں کہ میں یہاں محبوس ہوں بار کیف اس کے بعد انہوں نے چھ گھنٹے کے بعد ایک مچلکہ جو ہے مجھ سے لیا کہ جی میرے اوپر انہوں نے ایف آئی آر درج کی دو سو نوے اور دو سو اکانوے کی جس میں یہ تھا کہ انہوں نے سڑک بلوک کر کے انہوں نے ٹریفک کو جو ہے نویسنس کریئٹ کی ٹریفک کی ابسٹرکشن کریئٹ کی اور دو سو نوے کی جو ہے وہ ہے چھ سو روپیہ جرمانے کی سزا ہے اور دو سو اکانوے کی جرمانہ یا چھ مہینے کی سزا کا ہے تو وہ قابل زمانت چونکہ دفعات سے مجھ سے مچلکہ انہوں نے بیس ہزار کا لے کر اور مجھے کہا جی بڑی مہربانی آپ جائیے تشریف لے جائے میرے ڈرائیور اور میری گاڑی انہوں نے ایک اور کیس جو ہے دہشتگردی کا کیا جس میں جو ہے ہمارے ایم پی ایز کو بھی جو ہے بیچ میں ملبس کیا اور میرے ڈرائیور پر انہوں نے اور میرے جو کہ سرکاری ہے گان میں نے اس پر انہوں نے ڈالا کہ جی اس نے پولیس کی بردیاں پھاڑی ہیں اور اس نے ان کو مارا پیٹا ہے اور ساتھ ہی میرے کوارڈینیٹر پر بھی یہی الزام لگایا اور اس میں دفعات جو ہے ای ٹی اے کی اور پتہ نہیں کیا کیا لگائی اور اس میں دیگر ملزمان ہمارے بھی جو ہے محبوس کیے جو نورس کینٹ کے تھانہ میں ساری رات بیٹھے رہے ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کس وقت لے کے آتے ہیں یہ نورس کینٹ کا ایک پرچہ ہے پھر انہوں نے انارکلی کا ایک پرچہ درج کیا جس میں ہمارے فرحت عباس جو ہے وہ ایم پی اے بھی انہوں نے پابا سلاسل کیے بند کیے انہوں نے اور ان پر بھی وہاں ڈالا گیا کہ جی بہت سارا میپ موب تھا یہاں اور انہوں نے یہاں فائرنگ کی اور دہشت گردی کا جو ہے فضاء کریئٹ کی لوگوں میں خوف و حراس پھیلایا اور جانے کیا 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 اور پھر انہوں نے ایک پرچہ جو ہے شادرے میں درج کیا اس میں بھی اسی طرح کے دفعات لگا کر اور لوگوں کو پابا سلاسل کر کے اب انہیں پیش کریں گے پھر انہوں نے چوتھا ای ای آر جو ہے ایک انہوں نے سلمان بیریسٹر سلمان سفدر پر کی اور سلمان سفدر سلمان اکرم سلمان اکرم راجہ صاحب پر کی اس پر بھی یہی کیا کہ اس نے بھی بلوک کی ہے سڑک اور اس پر بھی دو سو نوے اور دو سو اکانوے کا اور اس کو بھی پانچ سی گھنٹے اور پانچ سی گھنٹے اس نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے سڑک بلوک کی ہے اور انہوں نے نویسٹنس کریٹ کی ہے ان کو بھی رات دیر گئے تک جو ہے مچل کے پر سیاہ کر دیا گیا مریم نواز یہ کہتی تھی کہ وہ روپلس ہو جائیں گی اگر آپ سڑکیں بند کریں گے تو کیا کہتے ہیں اوہ بھائی اعتبار کا دن تھا سڑکیں اگر میں نے بلوک کی ہے تو آپ کے کیمرے کی آنکھیں موجود ہیں دکھا دیں آج تو سبھی کے پاس جو ہے وہ کیمرے موجود ہیں سیلس فون موجود ہیں نہ کوئی سڑک بلوک ہوئی نہ کسی نے کوئی ٹرافک کو ابسٹرکٹ کیا یا روکا نہ کوئی خلل اس میں خلل ہوا نہ کوئی توڑ تھوڑ ہوئی آپ کے سارے لہور کے ماشاءاللہ آپ جہیت قسم کے ہیں آپ کے کیمرمین بھی ہر جگہ موجود تھے اور آپ صافی بھی ہر جگہ موجود تھے ماشاءاللہ لہور میں کہیں ایک پتہ بھی کسی نے اگر چھوا ہو یا ہمارا تو پرامن احتجاج تھا اور کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا یہ بھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ کوئی کوئی ایک بھی ان کا کانسٹیبل زخمی نہیں ہوا کہ کہے زخمی ہے اب وردی پھاڑنا تو میرے بیٹے خورم لطیف کھوسے پر بھی انہوں نے کہا تھا بھردی پھاڑی اور اس نے جو ہے وہ چین لی اپنا وہ سرکاری رائیفل نہیں رائیفل نہیں نا 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 بائرلس بائرلس چینہ اس پر ڈکیتی کا پرچہ کر دیا تھا اور دہشت گردی لگا دی تھی جو ہائی کوٹ نے کواش کیا انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح آج کل تو کیمرے کی آنکھ ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھتی بھی ہے اور دکھاتی بھی ہے تو آپ دکھا دیجئے گا تو اس لیے یہ جتنا لہور میں کل تشدد کیا گیا ہے ہماری definitely یقینا یہ بوکھلات کا شکار ہے یہ جو ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں عوام اس کی شدید جو ہے ایک اجتنابی کیفیت میں ہے اور اس عذیت سے اور اس کرب سے جو ہے شروعات اگر کرتے ہیں یہ حکومت جو ہے ایک خودساختہ جیلی حکومت تو پھر اس ہم تو عوام کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھاتے رہیں گے اور جب تک mandate ہمارا بحال نہیں کیا جاتا عوام کی حق حکمرانی بحال نہیں کی جاتی ہمارا اعتجاج جاری و ساری رہے گا اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ اسیمبلیز کیسے چلاتے ہیں پارلمنٹ کیسے چلتی ہے اور یہ صداد دہشت کی تفاہت ہیں وہ تو مذاق بن گئی ہیں صحافی ہو بکیل ہو عام شہری ہو ہر کسی پر جو ہے یہ تفاہت لگا دی جاتی ہیں آپ وہ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں کیا اس معاملے کو عوام میں اٹھائیں گے یا پھر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کوئی اس طرح کی درخواست ڈالیں کہ یہ تو مذاق بن چکا ہے کہ دہشت کردن شہری کو دہشت بنا دیا جاتا ہے دیکھیں یہ میں پہلی ہی اپنی جو کل کھلتی ہے میں جا رہا ہوں نیشنل اسیمبلی میں پہلا ہی پوائنٹ آف آرڈر پر میرا یہی بات ہوگی اور یہ شروعات ہم سیشن شروع ہونے نہیں دیں گے جب تک ہماری یہ شکایت ریجسٹر نہیں ہوگی اور اسی طرح میں بریچ آف پریولیج کا بھی جو ہے یہ کروں گا اور ان پولیس والوں کے خلاف جنہوں نے مجھے پکڑا ہے وہ اغوا کا پرچہ بھی میں کرواؤں گا اغوا کے پرچے کے ساتھ جو ہے میں اس کو انت تک پہنچاؤں گا کہ مجھے حب سے بے جامے رکھا گیا اور کرمنل انٹیمیڈیشن بھی کی گئی ہے اور یہ تمام جو ہے قابل مواقصہ جرائم ہے یہ کسی کے کہنے پہ کرے یا مجبوری پہ کرے یہ کوئی اس کا جواز نہیں ہے تو بتائے کہ کس کے کہنے پہ کیا ہے کیوں پھر اپنے اوپر الزام لیتا ہے پولیس والا تو اس لیے ہم تو بالکل کریں گے اور یہ بھی کہ یہ ایک انٹی ٹیررزم ایکٹ کا میس یوز جو ہو رہا ہے یا صحافیوں پر لگایا جا رہا ہے یا پور امن احتجاج کرنے پر لگایا جا رہا ہے دہشتگرد تو ان سے پکڑے نہیں جاتے ہیں دہشتگرد کے خلاف نہ پکڑتے ہیں نہ دہشتگردوں کے لیے یہ قانون استعمال ہوتا ہے یہ تو الٹا دہشتگردوں سے تو بھاگتے ہیں یہ چھپتے پھٹتے ہیں یہ تو ریاست خود دہشتگردوں کے جو ہے سے خائف ہے تو یہ ہمیں دہشتگرد بنائے ہوئے ہیں صحافیوں کو بنائے ہوئے ہیں اور سیاسی کارکنوں کو دہشتگرد بنائے ہوئے ہیں تو اس طرح سے ظاہر ہے کہ قانون کی اگر آپ خلاف ورزی کرتے ہو تو قانون بھی ایک مزاق بن جاتا ہے دیکھئے ایک ہی شرط ہے کہ آپ جو ہے آوڈٹ کروالے چار ہلکوں کا خان صاحب نے کہا ہے آوڈٹ کروالے نواز شریف ہارا ہوا ہے نواز شریف کے ہلکے کا کروالے سیال کونٹ کا جو ہے خاجہ سفدر خاجہ آصف کا کروالے آوڈٹ اس کا کروالے تیسرا اور انہوں نے آن چودری والا یعنی سلمان اکرم راجہ والا جو ہے آوڈٹ کروالے اور اسلام آباد کی کسی کسی سیٹ کا تین سیٹ ہیں نا اسلام آباد کی اسلام آباد کی کسی سیٹ کا آوڈٹ کروالے ہماری یہ شرط ہے کہ یہ چار ہلکوں کا آوڈٹ کروالے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا قوم ساری کو ملک سارے کو نظر آ جائے گا اور اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ اور کوئی شرط نہیں ہے عوام کا مینڈیٹ بحال کریں کیفر کردار تک پہنچائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے ان کے خلاب ہائٹ ریزن کا آرٹیکل چھے کا مقدمہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کے خلاب بھی جنہوں نے اس قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھاندلا کیا ہے فراڈ کیا ہے ریاست کے ساتھ انہوں نے فراڈ کیا ہے آئین کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے سو اس لیے ان کو معافی نہیں ہونی چاہیے کسی قیمت پر اور عوام کو جو عذیت اور قرب آپ نے مبتلا کر دیا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو مورد الزام ٹھہرائیں جنہوں نے فراڈ کیا ہے الٹا آپ نے وکٹم وکٹمز جو ہیں ان کے یہ سجاج پر بھی آپ اس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگ آج عدالتوں میں اور کچہریوں میں عوام کی نالش کے لیے کھڑے ہوتے ہیں